السلام علیکم آج میں آپ سے چکن پیٹیز کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہوم میٹ ڈو سے میں نے تیار کی ہیں بلکل بزار جیسے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں آپ کو کیسے لگے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے لئے میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے ہاف کے جی آپ چاہیں تو اس کو مٹن یا بیپ کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں ڈو اس کی جو ہے میں نے پہلے سے تیار کر کے اس کو فریز کیا ہوا تھا اور اس کو روم ٹمپریچر پر رکھ لیں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے شملہ مرچ میں نے کرش کی ہوئی ہے لشتہ ندرہ کا پیس ون ڈیبل سپون کیمہ ہاف کے جی پیاز اور ہری مرچیں چاپ کیوں باریک دہیں اس میں یوز کروں گی دو سے تین کھانے کے چمچ اور مسارلوں میں اس میں جائے گا نمک کٹیوی لال مرچ سورہ مرچ حلدی اور تھوڑی سی کالی مرچ اور سوکا دنیا اور زیرہ جو ہے پیسا ہوا وہ ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے استعمال کیا ہے تو آئیں اس کی سب سے پہلے فیلنگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں ایک برطن کے اندر میں نے آئیل ڈالا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ اس کے اندر لسہ ندرہ کا پیس شامل کر دیں اس کو ہلکا سا فرائی کریں اس کا کلر چینج نہیں کرنا اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں تو آپ ایسے بھی چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر کیمہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو چار سے پانچ منٹ تاک اس طرح سے بھون لیں گے اس کا چمچ جو ہم سلسل چلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے سے لگے نا آگ جو ہے میں نے تیز نہیں کی میڈیم آگ پہ ہی میں اس کو کوک کر رہی ہیں تین سے چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے اندر ڈرائی مسالے ڈال دیں اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈہیں شامل کر دیں اور مزید اس کو بھون لیں آپ چاہیں تو ہارلی کیمہ کے پیٹس تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر نہ ڈال لیں لیکن میں اس کے اندر پیاز اور شملہ مرچو ہے وہ اس میں ڈال لوں گی اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے آئے گا یہ دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اب اس کے اندر میں نے سوکا دنیا اور زیرا جو ہے پیسا ہوا وہ ڈال دی ہے اب اس کو میں ڈرائی کر لوں گی آگ اس ٹائم پہ میں نے تیز کی ہے اس کا پانی جب ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ویجیٹیبل جو ہے وہ شامل کروں گی اب اس کے اندر میں نے پیاز اور شملہ مرچو ہے اس ٹائم پہ بھی آگ دیز رکھیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے پیاز کا بھی جلتی سے ڈرائے ہو جائے ویجیٹیبل ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ کک نہیں کرنا بس ایک سے دو منٹ اس کا پانی ڈرائے کر کے تو چولہ جو ہے بند کر دینا ہے لاسٹ میں اس کے اندر ہری مرچے ہرا دنیا وہ شامل کر دیں یہ اب میں نے شملہ میچ ڈال لی ہے مکسچر آپ اس کا دیکھیں کہ کافی ڈرائے ہے اس کے اندر پان ہی اب نہیں ہے اب ہم اس کی جو ڈو ہے اس کو بیل لیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے ڈو جو ہے روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے اس کے اوپر میدہ چھڑک لیں اور اس کو بیل لیں گے ہم میدہ جو اچھی طرح سے چھڑک لیں اس کے جو کنارے ہیں وہ ہم کاٹ لیں گے کیونکہ یہ فریز تھی کی ہوئی اس وجہ سے اس کے جو کنارے ہیں اس طرح سے آپ کو لگ رہے ہیں اس کی ڈو کی ریسپی بھی میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوں گی گھر پر بہت ہی مزیدار پیٹیز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو پترا سا بیل لیں گے اور اس کے سائٹ جو ہیں وہ چھڑکی مدد سے کٹ لیں جس سائز کے آپ پیٹیز بنانا چاہیں یا جس شیف میں بنانا چاہیں اس شیف میں آپ ان کو کٹ کر لیں اور یہ جو اس کی سائٹ کٹی ہوئی ہیں اس کو بھی ضائع بلکل نہیں کریں گے اس کو بھی ہم دوبارہ سے بیل کے پیٹیز اس کے بنا سکتے ہیں اب اس طرح سے میں اس کو دو ہی سو میں کروں گی اور پھر اس کے سکوئر پیسیز جو ہیں وہ ایک سائز کے کٹ لوں گی آپ اس کی دیکھ لیں اے تھکنس جو ہے بہت پتلی بھی نہیں ہے اور بہت موٹا بھی میں نے اس کو نہیں رکھا اب اس کے اندر جو ہے فیلنگ ڈال لیں گے اون جو ہے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھتی ہے دس سے پندرہ منٹ پہلے اب اس طرح سے پولٹ کریں گے اور کسی کانٹے کی مدد سے اس کو پریس کر دیں گے ہلکا ہلکا اس کو پریس کرنا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکا سا ہلکے ہاتھ میں سے اس کو پریس کریں اور انڈا جو ہے وہ پھینٹ لیں براش کی مدد سے اس کے اوپر انڈا لگا کے ٹری میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اسی طرح سے تیار کر لی ہے اب ان کو ٹری میں رکھ لیں ٹری میں میں نے آئل گھی یا میدہ کچھ بھی نہیں لگایا پوف پیسٹری کی ویڈیو بھی میں نیکس ویڈیو جو ہے اس کی اپلوڈ کروں گی اس کو کیسے بناتے ہیں بہت زبدست اس کی ریسپی ہے اور بہت اچھے جو ہیں یہ رائز ہوتے ہیں کرسپی بنتے ہیں اس طرح سے باقی جو ہیں ان کو بھی کانٹے کی مدد سے پریس کر دیں اب برش کی مدد سے انڈا لگا دیں سب کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے انڈا لگا دیں اور اوون میں تقریباً اس کو 35 سے 40 منٹ کے لیے بیک کروں گی صرف اس کا میں نیچے والا راٹ جو ہے وان کروں گی اتنے ٹائم میں یہ اوپر سے بھی اچھی طرح سے ان کا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں 35 سے 40 منٹ لگے ہیں مجھے ان کو بیک کرنے میں بہت ہی مزے دار اور کرسپی اور ان کی لیرز دیکھیں آپ بہت زیادہ ان کی لیرز بنی ہیں اور بہت مزے دار بنے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ